آمین اللہ جہاد مبارک کرے آپ کی تلوار کارتدار اور رہوار پر تفتار ہو میں آج کا دن کبھی نہیں بھول سکتا ایک کماندار کی بیوقوفی کی وجہ سے جو مرات ہمیں دینی پڑی اس سے ایک سبق حاصل ہوا ہے مجھے کہ اپنے دشمن کو حقیر مت جانو اور ہمیشہ بہادری سے لڑو جن کی وجہ سے یہ ہوا وہ زمین میں دفن ہو چکے ہیں لیکن اب ہم لوگوں کو یہ تکلیف برداشت کرنی ہوگی تو کبھی کے لئے تو کوئی غدرہ نہیں ایک غدرینہ بادشاہ نے تمہیں عام مقصد کے لئے چنا ہے اسی لئے تمہیں اتنے حقوق حاصل ہیں تمہارے لئے بہتر ہوگا کہ دیر مت کر دوں ارترل کی موت کے خواہشمند صرف ہم ہی نہیں ہیں بہت سے ہے ہم جیسے اور بھی اپنے ملصوبے احتیاط سے بنانا یاد رکھنا اگر ارترل راستے سے نہ ہٹا تو سب کچھ حرج ہوگی اپنا ہارنے کو بچا ہی کیا ہے مجھے زندگی میں کچھ بھی ہارنے کا ڈر نہیں ہے کارا جیسار قلعے کی فتنیں اپنے انجام کو پہنچیں ہمارے کیے گئے معاہدے کی وجہ سے کارا جیسار قلعے سے ہمارے لئے کوئی فتنہ نہیں ہو سکتا اللہ جہاد نے پرکت عطا فرمائے تمہارے یہ فدا تمہاری کوششوں کا نتیجہ ہے ہر محاص پہ کاملاب رہو تو بہت شکریہ والد اللہ آپ کی عمر دراز کرے سردار اور فتوحات کو دوام بکشے لیکن ایک اور بڑا محاص اب ہمارا محطہ سے کرتا خیریت تو ہے بیٹا ابھی تو واپس آئے ہو کس محاص کی بات کر رہے ہو تم والدہ ایوبی اپنے لشکر کے ساتھ سرحد کی جانے پیشنپ بھی کر رہے ہیں وہ ہماری سلطنت کی واقعہ کے لئے خطر ہے سلطان ان سے جنگ کیلئے روانہ ہو چکی جب تک سلطان معظم ایوبیوں سے نپر دازمہ ہیں وہ ترق قبائل کے دستوں کو مشرقی سرحد پر حفاظت پر معمور دیکھنا چاہتے ہیں یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سردار ہم نے سلطنت کے ساتھ ہر مشکل میں کھڑے رہنے کا وعدہ کیا ہے حلیم سلطان ترگرد حکم بھائی گنکرد سامسا دمرول اور عبد الرحمن کو ترق قبائل پیجوہو سرداران سے کہو کہ بہترین سپاہیوں کا دستہ بیچیں تم خود چافدار قبیلے جاؤ اسلحان خاتون سے ان کے جنگ جنگوں کو لے کراؤ ہم کل کرد پہاڑی کے دامن میں چبھاؤں گے نکاح کو ملتوی کریں گے ہم واپس آنے تک اسلحان خاتون کو یہ بھی بتا دینا جیسا آپ کا حکم دندار سردار تم نائب وہ قبیلے میں میرے عرطق بھائی آپ جنگ کے لیے میرے ساتھ چلیں گے جیسا آپ کا حکم بھائی میں چاہتا ہوں کہ نہ صرف آپ کی حمد بلکہ تجربہ بھی ہمارے ساتھ شابل رہے یہ میری خوشنصی بھی ہوگی بھائی بھائی میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں جنگ کے لیے تم یہ اچھی طرح جانتے ہو تمہا قبیلے کو بغیر سردار کے دن چھوڑ سکتے قبیلہ تمہاں دے سپورت بلکل بے فکر رہے بھائی 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 تم چاہتے کیا ہو اسلحان ہاں کیا میری تذہیق کرنا تمہارے لیے کافی نہیں تھا جو آپ سلجب سلطنت کے سلطان کو بھی اس معاملے میں شامل کر رہی ہو تو مجھے کسی سے بھی کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے سلطان موسم خود جاننا چاہتے ہیں یہ معاملہ ہمارے ترمیان تھا اور ہمارے ترمیان ہی رہنا چاہیے تھا کیا تم اسی طرح میری تذہیق کر دی رہو گی اسلحان میں نے کسی کی بھی تذہیق نہیں کی اور اپنا غصہ مجھ پر مات نکالیں